ہندوستان کی سٹیٹ اونڈ ہندوستان ایرونارٹک سیلنڈرڈ حال ہی میں لائم لائٹ میں رہی ہے اس کا کارنی یہ ہے کہ 20 بلین ڈالر کے ایم ایم آرسیو پروجیٹو میں خریدے گئے رافیل فائٹر جیٹس کو بنانے کا آرڈر ایچ ایل کو نہیں ملا اور اس کے ساتھ ہی تیجس اور سکھوئی ایکرافٹ کی ڈیلیوریز میں بہت زیادہ ڈیلیئیز کرنے کے لیے اس کے اوپر الزام لگائے گئے تھے اس کے اوپر بات کرتے ہوئے ایچ ایل کے سی ایم ڈی نے کہا کہ ایچ ایل باقی کے بچے ہوئے تیجس فائٹر جیٹس کو مارچ 2019 تک جلیور کر دے گا جب ان سے پوچھا گیا کہ تیجس کے لیے فیوچر روڈ میپ کیا ہے اور کیا یہ اڈوانس میڈیوم کومیٹ ایکرافٹ کے لیے ایک بیلڈنگ بلوک بنے گا تو انہوں نے کہا کہ امید ہے کہ لسے تیجس ایجنگ مک 21 کو انڈین ائر فورس میں ریپلینز کرے گا اس کے ساتھ ہی ایل سی تیجس مارک وان انیشل اوپریشنل کلیرنس کنفیگریشن کے ساتھ پرڈکشن میں ہے ٹوٹل ٹوئنٹی ایکرافٹ اس کنفیگریشن میں انڈین ائر فورس کو دلیور کیے جائیں گے جس میں سے نو پہلے ہی دلیور کر دیے گئے ہیں اس کے بعد ٹوئنٹی ایکرافٹ فائنل اوپریشنل کلیرنس کنفیگریشن کے ساتھ انڈین ائر فورس کو دلیور کیے جائیں گے اور انہیں امید ہے کہ ان سبھی ایکرافٹس کی دلیوری 2022 تک کمپلیٹ ہو جائے گی انہوں نے کہا کہ نیشنل اپریشنل کریرنس اور فائنل اپریشنل کریرنس کنفیگر اس لسی تیجس مارک ون کی ڈیویلمنٹ میں جو لرننگز انہیں گین ہوئی ہیں اسے وہ مارک ون اے کی ڈیویلمنٹ میں یوز کریں گے جو کی زیادہ اڈوانسڈ سٹیٹ آف دی آرٹ سسٹمز جیسے کی بیونڈ ویجر رینج بی وی آر میسائلز یونیفائیڈ الیٹرونک وارفیر سسٹم اڈوانس شارٹ رینج اے ٹو ایر میسائلز اور اپگیرڈ ایویونکز فیچر کرے گا ایسے ایٹی 3 اے کرافٹ کو پروڈیوس کرنے کا پرپوزر منسٹری آف ڈیفنس کے پاس ہے انہوں نے کہا کہ اے ایم سی اے ابھی ایرونانوٹیکل ڈیویلمنٹ ایجنسی کے ساتھ ڈیویلمنٹ میں ہے لسی اے مارک ون اور لسی اے مارک ون اے سے ملی لرننگز اور ایکسپیرینس کو یوز کر کے اس کی ڈیویلمنٹ میں بہت زیادہ ملد ملے گی جب ان سے پوشا گیا کہ حال ہی میں انجین اے ایر فورس نے میڈیا کو دی گئی سٹیٹیومنٹس میں ایچ اے ایل کو ڈیلیز کے لیے بلیم کیا تھا تو اس کے اوپر آپ کیا کہنا چاہتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ یہ دو الگ لگ چیزیں ہیں capability and capacity to produce on time اگر آپ hawk trainer کی طرف دیکھیں تو ہم نے اس کو time پر deliver کیا ہے سکھوئی اس لیے delay ہو گیا تھا کیونکہ اس کے technology transfer میں delay ہو گیا تھا اس سال ہم نے 12 سکھوئی fighter jets produce کیے ہیں اور اگلے سال ہم 12 اور سکھوئی fighter jets produce کریں گے اور اس کے بعد سکھوئی project بند ہو جائے گا ہم نے یہ دونوں project time پر deliver کیے ہیں LCA تیجس میں delay ہوا ہے کیونکہ ابھی تک اسے final operational clearance نہیں ملی ہے ہمیں اس کا order 2007 میں مل گیا تھا لیکن اس کی initial operational clearance ہمیں 2013 میں ہی ملی تھی جس کے کارن ہم اس کی production start نہیں کر پائے جب ان سے پوچھا گیا کہ HAL نے اس سال کیول ایک ہی تیجسے aircraft deliver کیا ہے تو اس کی delivery میں کیوں delay ہو رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ LCA تیجس پروگرام concurrent engineering کی philosophy پر بیرسڈ ہے جس میں design اور production ساتھ ساتھ چلتی ہیں aircraft کی configuration design اور production کے دوران gain ہوئے experience کے ساتھ evolve ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ہی اس کی development میں multiple agencies شامل ہیں جن میں close coordination کی ضرورت ہے اور ایسے ecosystem میں delays کو رکا نہیں جا سکتا تیجس کی production کو بڑھانے کے لیے 1381 crore کی investment finalize کی گئی ہے جو کہ اس کی production capacity کو 60 aircraft پر year تک بڑھا دے گی مارچ 2020 تک اور اس کے ساتھ ہی ایک parallel production line بھی بنائی جا رہی ہے تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہے please like share and subscribe اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو آپ اس کو جو لائک اور شیئر کریں thanks for watching this video جاہن دوان دیمات رہا